ان انتخابات میں ہمیں اس طرح کی گرم جوشی دیکھنے کو نہیں مل رہی جیسی گزشتہ انتخابات میں ملی ہے ایک بڑی وجہ تو اس کی یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی تو یہ انتخاب بلتے بھی ہو جائیں گے پھر یہ کہ طالبان نے بہت دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ وہ ریالیز پہ اور الیکشن ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز پہ حملہ کریں گے تو بڑی بڑی ریالیز کرنا ممکن بھی نہیں تھا سیکیورٹی کی وجہ سے کل یہ بھی خطشہ ہے کہ پولنگ سٹیشن پر حملے نہ ہو اور انہی خطشات کے پیش نظر بہتر ہزار سیکیورٹی فورسز اور پرسنیل جو ہیں وہ پورے ملک میں ڈیپلائے کیے جائیں گے ہر پولنگ سینٹر کے گرد حصار بنائے جائیں گے سیکیورٹی کے بیس سے تیس ہزار بیک اپ میں بھی سیکیورٹی فورسز موجود رہیں گی پانچ ہزار پولنگ سینٹر ہیں نائن پوائنٹ سکس ملین کے قریب ووٹر ہیں آئی ای سی اور جو الیکشن آثورٹیز ہیں اور جو سیکیورٹی کے حکام ہیں وہ کہتے تو یہ ہے کہ ان کے انتظام مکمل ہے لیکن طالبان کی طرف سے بھی دھمکیاں جاری ہیں اور لیٹس دھمکی ان کی کل ہی ملی ہے تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ لو رہے کیونکہ ووٹرز کو یہ خطشات ہے کہ پولنگ سینٹر براہ راستشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں